گوگل پکزل 6 سے ایک کافی انٹیسپیٹڈ ڈیوائس رہی ہے میرے چینل کے لیے اور کافی ٹائم سے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کی اوپر ریویو آپ کو دوں لیکن کچھ مناسب وقت نہیں مل سکا لیکن فائنیلی آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی اوپر ایک ڈیٹیل ریویو دوں گا کہ 2023 میں کیا یہ فون ہمیں بائی کرنا چاہیے یا نہیں اور کہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں اس کی پرائیس کیا ہے اور جو بھی تمام ڈیٹیلز ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی سو سٹیک دلتی اینڈ اور آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ایویون کیسے آپ سب بائی ہوپ شوال اور فائن جیسا کہ میں آلڈی بتا چکا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم گوگل پکزل 6A کے بارے میں بات کریں گے پکزل 6 سے ریلیٹڈ میں آلڈیڈی کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اس کا کیمرا ریویو بھی اور کیمرا کمپیریزن بھی پوسٹ کر چکا ہوں سو وہ آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو پر لنک مل جائے گا لیکن 6A ایک کافی زبردست قسم کی ڈیوائیس ہے جو گوگل کی اے لائن اپ ہے وہ زیادہ لوگوں کی فیویٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کو سپیکس بھی اچھی مل جاتی ہیں اور پرائیس بھی اچھی ملتی ہے پکزل 6A بھی ایک ایسی ہی ڈیوائیس ہے یہ 2022 میں لانچ کی گئی تھی اس کے کافی سارے پلاس پوائنٹس ہیں ون بے ون ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر دیکھا جائے سب سے پہلے اس کے ڈیزائن اور بیلڈ کالٹی سو ڈیزائن اس کا وہی آپ کو پکزل 6 والا مل جاتا ہے وہی بیک پہ آپ کو کیمرا لیاؤڈ بھی اسی طرح کا ملتا ہے اور فرنٹ پہ ڈسپلی بھی پکزل 16 نسبت آپ کو صرف یہاں پر تھوڑی سی بیلڈ کالٹی میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بیک آپ کو پلاسٹک کی مل جاتی ہے اور فرنٹ کورنگ اور یا گلاس 3 آپ کو مل رہا ہے باقی فریم اور مینیم کی ہے اور یہاں پر جو وارٹر انڈسٹ ریجسنس ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے سو اتنا کوئی بڑا کمپرومائز نہیں ہے بیلڈ کالٹی میں لیکن تھوڑا بہت آپ کو کرنا پڑے گا اگر ڈسپلی اس کا دیکھا جائے تو وہ بھی آپ کو یہاں پر پی آلٹ ایچ ڈی آر والا ڈسپلی مل جاتا ہے 6.1 انچز کا اور کافی اچھا ڈسپلی ہے لیکن ایک چیز جو 2023 کے سٹینڈرز کے مطابق اور اس پرائز کے مطابق آپ کو تھوڑی سی کمپرومائز کرنی پڑے گی وہ ہے ریفریش ریٹ کیونکہ یہ سٹینڈرز 60 ہٹس کے ساتھ آتا ہے آپ کو 120 یا 90 یہاں پر نہیں ملتا لیکن ان کے سوفیر کی اپٹیمائزیشن اور اورال ڈیوائز کی جو اپٹیمائزیشن ہے وہ کافی اچھی ہے آپ اتنا زیادہ مس نہیں کرتے لیکن سٹل آج کل کے سٹینڈرز کے مطابق تھوڑا سا ایک ڈاؤنگریڈ ہے لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے اس کی یوزیج میں ایس سچ کوئی ایشو نہیں آیا کافی اچھا ایس کے ایکسپیرنس رہا ہے اور ڈسپلی کی جو کوالٹی ہے وہ پیسے پورے کر دیتی ہے آپ ایس سچ اتنا مس آؤٹ نہیں کرتے اچھی طرح اس پر کنزمشن مل جاتی ہے دیلائٹ میں اس کی بیٹنس بھی اچھی ہے اور اورال جو بیلڈ کوالٹی ہے وہ اس فون کی کافی پریمیم آپ کو لگتی ہے اولو کہ یہ تھوڑا سستہ فون آتا ہے گوگل کا لیکن سٹل اس کی جو انہینڈ فیل ہے جو سائز ہے وہ پرفیکٹ ہے کسی بھی یوزر کے لیے اور مجھے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی اچھا لگا ہے اس کے علاوہ اگر پرفارمنس کی بات کی جائے سو آئی تینک سو کہ اس رین میں یہ آپ کو بیس پرفارمنس دے گا کیونکہ یہ گوگل کی ٹینسر چپ کے ساتھ آتا ہے جو کہ ایک 5 نینومیٹر فیبریکیشن پروسیس پر بنیوی چپ ہے جو کہ اکٹاکور پروسیسر ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو مالی جی سیونٹی ایٹ آپ کو جی پیو بھی مل جاتا ہے سکس جی بھی کی آپ کو یہاں پر ریم مل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انڈویڈ فورٹین کی لیٹس اپگریٹ بھی اس ڈیوائس پر آپ کو مل رہی ہے ان تمام چیزوں کو ملا کے جو یہاں پر آپ کو اس پر پرفارمنس ملتی ہے وہ انمیچ ہے کیونکہ یہی سیم پروسیسر آپ کو گوگل پکزل سیکس اور سیکس پرو پر ملتا ہے جو کہ ان کے فلیکشپ ہزار ڈالر کے فون ہیں وہی آپ کو اس سستے فون پر بھی ملتا ہے سو پرفارمنس میں آپ ایس سیچ مس آؤٹ نہیں کر رہے کسی بھی چیز پر اگر آپ اس کے بینچمارک سکور دیکھتے ہیں سو انڈرڈ فورٹین کے ساتھ یہ آپ کو اراؤنڈ نو لاکھ کے جو بینچمارک سکور ہیں انتو تو بینچمارک سکور کے وہ پروائیٹ کرتا ہے اور اس رین میں پاکستان کے اندر کوئی بھی ڈیوائس اس طرح کی آپ کو پرفارمنس دے رہی ہوگی اگر آپ کوئی بھی سیمسنگ کی ڈیوائس دیکھتے ہیں اس رینج کی انفینکس کی سو وہ کافی لوگ آپ کو بینچمارک سکور پرفارمنس دیتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو پرفارمنس میں اس سچ کوئی ایشو نہیں لگتا دیلی ٹاسک ہر ایک اپلیکیشن کو ہر ایک پرفارمنس ٹاسک کو ایزلی یہ ٹیکل کرتا ہے جتنا میں نے اسے یوز کیا ہے اور ساتھی ساتھ اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں سو گیمنگ میں بھی آپ کو کافی اچھا ریزل دے گا پب جی سمودھ سکسٹی ایس پیس آپ کو اس پر گیمپلے مل جائے گا سو میرے مطابق اگر آپ کوئی ایسا بندہ ہیں جس کے لیے پرفارمنس میٹر کرتی ہے سو یہ ڈیوائز آپ کو کسی بھی طرح ڈیسپوائنٹ نہیں کرنے والی اور کوئی بھی آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا اس ڈیوائز پہ اس ڈیپارٹمنٹ پہ ساتھی ساتھ اس پہ آپ کو چوالی سو دس ایمی ایش کی بیٹری مل جاتی ہے جو کہ ایٹین وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کے ساتھ بھی آتی ہے یو ایس بی 3.1 کا سپورٹ یہاں پر آپ کو مل رہا ہے سو بیٹری وائز بھی یہ فون کافی اچھا ہے تھوڑا سا چارجنگ سپیڈ اس کی کم ہے آج کل کے سٹرنز کے مطابق ایٹین وارٹ ہے لیکن بیٹری سائز اتنا ہے کہ ایزی لی جلدی یہ چارج ہو جاتا ہے اور اگر چارجنگ اور اگر بیٹری ٹائم کی بات کریں سو وہ کافی اچھا ہے کیونکہ اس پہ آپ کو سسٹی ہرز مل رہا ہے اور اولیٹ ڈسپلی ہے پرفارمنس جو اس کا پروسیسر ہے وہ بھی کافی اچھے سے بیٹری کو منیج کرتا ہے سو ایک نارمل جوزر کے لیے یہ ایک سے ڈیر دن کا بیک اپ دے دیتا ہے اور اگر آپ نے کوئی پرفارمنس ٹاسک کرنا ہے سو پھر بھی ایزی لی آپ کا ایک دن کا بیک اپ یہ آپ کو پروائیٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی جو انڈیورنس ریٹنگ ہے وہ 94 آرز کی ہے سو اوورال اس کی بیٹری آپ کو کافی اچھی مل جاتی ہے وہ بھی آپ کو تنگ نہیں کرتی کیمرہ کی بات کریں سو گوگل کی ڈیوائسز کا کیمرہ ڈیپارٹمنٹ ہمیشہ سے وننگ ہی ہوتا ہے اور اس ڈیوائس پہ بھی کچھ ایسا ہی سین ہے آپ کو اولو کے جو سپیکس ہیں وہ اتنے ہائی اینڈ نہیں ملتے وہی 12.2 اور 12 میگا پکسل کے دو بیک پہ کیمرہ اور ایک 8 میگا پکسل کا فرنٹ پہ مل جاتا ہے لیکن جو ان تمام چیزوں کو ملا کے آپ کو یہ ریزرٹس پروائیڈ کرتے ہیں وہ one of the best ہیں اس کے جو پکچرز ہیں جو ویڈیوز ہیں ان میں آپ کو ہائی ڈینامک رینج اور جو سموتنے سے ویڈیوز میں وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے آپٹیکل ایمیج ٹیبلائزیشن کا سپورٹ آپ کو مل جاتا ہے پیکزل شیفٹ ڈول پیکزل فیز ٹیکشن آٹو فاکس اور اس طرح کے تمام فیچرز آپ کو مل جاتے ہیں ویڈیو میں بھی یہاں پر 4 کے 60 فپس تک آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ مل رہی ہے سو 2023 کے سٹینڈرز کے مطابق آپ اس کے کیمرہ پر کسی بھی طرح کس چیز پر مس آٹ کریں گے کافی اچھا کیمرہ مل جاتا ہے آپ اس کے کیمرہ کو ڈریکٹلی کمپیر کر سکتے ہیں پیکزل 6 کے کیمرہ کے ساتھ وہ میں آلڈری چینل پر پوسٹ کر چکا ہوں اگر آپ نے کیمرہ کے لیے کوئی فون لینا ہے سو پیکزل 6 ایک کافی ایک اچھی ڈیوائس ہو سکتی ہے آج کل کے مطابق یہ اگلے بھی ایک ڈیٹھ سال کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کیمرہ دیپارٹرم میں یہ مس آٹ نہیں کرنے دے گی کسی بھی چیز پر سو کافی اچھا کیمرہ آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر جنرلی میں کچھ سیمپل شیئر کر رہا ہوں لیکن اگر آپ ان ڈیپس کا کیمرہ دیکھنا چاہتے ہیں سو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس کا کیمرہ کمپیرزن بھی کریں گے کیمرہ ریویو بھی کریں گے سو آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا اس ڈیوائس پر مزید بھی آپ کو کافی سارے فیچرز اچھے مل جاتے ہیں سٹیڈیو سپیکرز مل جاتے ہیں فنگر پرنٹ جو ہے وہ آپ کو ان ڈسپلی مل جاتا ہے بلو ٹوٹ 5.2 کا سپورٹ مل رہا ہے اور مزید جو بھی نئے ساپوئر فیچر جیسا کہ اس کے گیلری میں کافی سارے انٹرسٹنگ فیچر ہیں جو کہ پکزل سکس لائن اپ کے ساتھ آئے تھے وہ تمام آپ کو اس ڈیوائس پر مل جاتے ہیں اوورال ایک کافی انٹرسٹنگ ڈیوائس ہے اور ون اف دی بیسٹ ہے اس پرائس کیٹیگری میں اگر پرائس کیٹیگری کی بات کی جائے پاکستانی مارکیٹ میں یہ آپ کو 50 سے 60,000 کے درمیان دیکھنے کو مل جائے اگر نون پی ٹی اے اور اگر آپ افیشلی پی ٹی اے پروف بھی کرواتے ہیں تو آپ کو میکسیمم یہ 80 یا 85,000 تک دیکھنے کو ملے گا اور پیچ اس میں ہوتا نہیں ہے پرائس کیٹیگری میں آئی تھنگ کہ یہ آپ کو ون اف دی بیسٹ ریزیلٹس پروائیڈ کرتا ہے اور اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں اس ڈیوائس کو سو میں نیچے ایک نمبر دے دوں گا یہی ڈیوائس فور سید ہے اور کافی اچھی ڈیوائس ہے میرے ایک دوست کے پاس ہی ہے اور میری طرف سے دیفنیٹلی ایک ہاں ہے اگر آپ 2023 میں پیکزل 6A کو لینا چاہتے ہیں تو اس پرائس کیٹیگری میں آپ کو ون اف دی بیسٹ پرفارمنس دیتی ہے ڈیسنٹ آپ کو کیمرہ مل جاتا ہے کافی اچھی پرفارمنس مل رہی ہے اور اوہرال جو لوک اینڈ فیل ہے وہ بھی آپ کو پریمیم مل جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں ہم کس نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ملتے ہیں ہم کس نیکس ویڈیو پسند آئی ملتے ہیں ہم کس نیکس ویڈیو پسند آئی